ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں پانی میں بہنے لگی شوہر بیوی نے چوکہ سی کا مظاہرہ کیا اور وہ کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے ایک درخت کی شاکھوں پکڑ لیا بعد ازا مخام افراد نے رستیوں کی بدل سے انہیں باحفاظت باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی منگوڑ زمنی انتخاب پرچہ نامزدگیاں داخل کرنے کا کل سے ہوگا آغاز تلنگانہ کے زیلے نلگنڈا کے الیکٹر آفیسر اور زیلے کلیکٹر ٹی وینے کرشنہ رڈی نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ منگوڑ اسمبلی حلقے میں انتخابی ضابط اخلاق پر سختی سے عمل آوری کو یقینی بنائیں زمنی انتخابات کے شیڈیل کا اعلان ہو چکا ہے ریٹرنگ آفیسر جگننات رونے نوڈل آفیسرز ایم سی سی فلائنگ اسکوارڈز ایس ایس ٹی وی ایس ٹی ٹیم کے ارکان کے ساتھ جائزہ اجلاس منقل کیا انہوں نے کہا کہ انتخابی ضابط اخلاق کی خلاف پر زکرنے والوں کے خلاف مقدمات درچ کیا جائیں اہدداروں کو سات اکٹوبر سے پرچہ نامزدگیوں کے لئے تمام انتظامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے دسرے کے موقع پر شراب نوشی بجلی گرنے سے تین ہلاک چار زخمی ورنگل میں واقعہ ریاستہ تلنگانے کے زلے ورنگل میں بجلی گرنے سے تین نوجوان ہلاک اور دگر چار دھلس گئے یہ حادثہ وردھانا پیٹ کے مضافات میں اس وقت پیش آیا جب دسرے کے موقع پر سات نوجوان کل شراب نوشی کر رہے تھے کہ ان پر بارش کے دوران بجلی گر پڑی بجلی گرنے کے نتیجے میں شیوہ حری کرشنہ اور سندیب کی موت ہو گئی جبکہ ان کے چار دوست دھلس گئے جن میں سے دو کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے حیدرباد پہنچے تین مسافرین کے سامان کی تلاشی کے دوران یہ سات کلو سونا کسٹم کے حددہ داروں نے برامت کر لیا یہ سونا بسکٹ کے شکل میں لائے گیا تھا جس کی مالیت سالہ تین کروڑ روپے بتائی گئی ہے ان مسافرین کو حراست میں لیتے ہوئے ان سے پچھ گچھ کی جائے رہی ہے تاکہ یہ پتا چلایا جا سکے کہ کس کی ایما پر یہ زرددھات حیدرباد منتخل کی جائے رہی تھی اور اس کو یہاں پر کس کے حوالے کی آ جانے والا تھا نئی دہلی میں بھارت راشہ سمیتی کا آفیس جوتپور روائل بینگلو میں قائم کیا جائے گا سردار پٹل روٹ نئی دہلی میں واقعی جوتپور روائل بینگلو میں آہک پاشے اور منگلے کی مرمت اور دگر کاموں کو تحس کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق تلنگانہ راشہ سمیتی قائدین اور ارکانہ راجہ سبا ڈاکٹر کے کشور رو کے علاوہ 20 سندوش کمان نے دہلی میں قومی سیاسی جماعت کے دفتر کے لیے اس عمارت کے نشاندہ ہی کرتے ہوئے اسے خاصل کرنے کے سلسلے میں معاہدہ کر لیا ہے اور پارٹی کے قومی دفتر کا اس عمارت میں خیام عمل میں لیا جائے گا مرکز حکومت کی دینب سے تلنگانہ راشہ سمیتی کیلئے 1200 مربع میٹر زمین وصند ویہار میں حوالے کی گئی ہے جہاں پارٹی دفتر تلنگانہ بھون کی تعمیر کے کام زور و شور سے جاری ہیں سدہ تلنگانہ راشہ سمیتی اور چیف مرسر تلنگانہ کے چندر شکھروں نے سالے گزشتہ تلنگانہ بھون کی تعمیراتی کاموں کے آغاز کے سلطلے میں یہاں پر سنگی بنیاد رکھا تھا تلنگانہ میں آئندہ تین مہینے تک راشن کارٹ پر مفت چاول کی تقسیم فیکس دس کلو چاول دینے کا اعلان تلنگانہ کے وزیر سیول سپلائز گنگولا کملاکن نے کہا کہ چیف مرسر چندر شکھروں کی ہدایت پر آج اسے ریاست میں مفت چاول کی تقسیم کا ایک اور مرحلہ شروع کیا گیا ہے انہوں نے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ دس کلو فیکس کے حساب سے تین مہینہ یعنی ڈسمبر تک مفت چاول تقسیم کیے جائیں گے وزیر نے کہا ہے کہ اسے ریاستی حکومت پر دو سو ستاویس کروڑ روپے سے زیادہ کا اضافی بوجھ بڑھے گا وزیر نے انکشاف کیا ہے کہ ریاست میں نموت لاکھ کارڈ اور دو کروڑ چوریاسی لاکھ مستفیدین مستفید ہوں گے چیف مرسر چندر شکھروں کے حکومت پر جمعیرات سے ریاست میں فیکس دس کلو مفت چاول کی تقسیم شروع کی جا رہی ہے گنڈور میں بھارت راشتہ سمیتی کا انقریب عظیموشان جلسہ چیف مرسر چندر شکھروں جلدی ہی آندر پردیش کے زلے گنڈور میں بھارت راشتہ سمیتی کے بائنر دلے عظیموشان جلسہ آم کی تیاری کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بی آر ایس کے خیام کے سلسلے میں منقضہ جنرل باڈی جلاس کے دوران کیسی آر نے زلے گنڈور میں بی آر ایس کے جلسہ آم کے متعلق اشارے دیے ہیں بخام اور تارک کو جلدی خطیت دی جائے گی اس دلسہ آم میں حاصل ہونے والے عوامی ردعمل کا جازہ لینے کے بعد آندر پردیش میں بی آر ایس کی سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کی جائے گی بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئی سونیا گانڈی کانگریس کے سابق صدر رحول گانڈی اور پارٹی جنرل سیکریٹری پرنگا گانڈی بوارڈرہ نے پارٹی صدر سونیا گانڈی کے کناڈا کامے بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہونے پر خوشی کا ایزار کرتے ہوئے کہا کے اس سے یادرہ کو مزید تقویت ملے گی اور کارگونہ کے جوش و خوش میں اضافہ ہوگا مسٹر گانڈی نے ٹوٹ کیا کانگریس صدر سونیا گانڈی جی نے ہمیشہ جمہوریت اور ہم اہنگی کو ہی کانگریس پارٹی کی بنیاد کے طور پر بایختیار بنایا ہے آج وہ ملک میں انہی اقدار کے تحفظ کے لئے چل رہی ہیں مجھے ان کے ساتھ چلنے پر فقر ہے مہترمہ موڈرہ نے کہا کہ کانگریس صدر سونیا گانڈی جی آج بھارت جڑو یاترہ میں شامل ہوئی پورا ملک ایک دھاگے سے جڑے گا مضبوطی سے آگے بڑھے گا امیت شہاں نے ازان کے آواز سن کر اپنی تقریر روک دی مرکزی وزیر داخلہ امیت شہاں نے چاہر شمعے کو کشمیر کے بارہ بلا میں جل سام کے دوران اپنی تقریر اس وقت کچھ دیر کے لئے روک دی جب خریب کے ایک مسجد سے آزان شروع ہوئی امیت شہاں کی تقریر شروع ہو کر پانچ منٹ گزرے تھے کہ بی جے پی لیڈیڈ نے تقریر روکی اور پوچھا کہ کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے اسٹیچ پر کسی نے بتایا کہ آزان ہو رہی ہے تب امیت شہاں نے تقریر روک دی اور آزان کے آواز ختم ہونے کے بعد جلسے آب میں شریک لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی ایک چٹھی ملی ہے کہ مسجد میں کچھ پراتھنا ہو رہی ہے تو میں نے اپنی تقریر روک دی انہوں نے شریکہ سے پوچھا کہ کیا اب آزان ختم ہو گئی ہے تو شریکہ نے جواب دیا کہ آزان ہاں اب ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر کو شروع کیا جلپائی گوڑی حادثہ مننے والوں کی تعداد آٹھ تک پہنچی بارش نے بچاؤں کے کام میں ڈالا رکھنا جلپائی گوڑی زلے کے مال بازار میں چہر چمی کی رات ویسلٹن کے دوران مال ندی کی سطح آب میں اچانک اضافہ ہونے سے پیش آئے حادثے میں مننے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی چار شبی کی رات حادثے کی تصدق کرتے ہوئے زلے مجسٹر مومیتہ گودرہ بسو نے کہا کہ سات لوگوں کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں اس کے بعد دیر رابط ایک اور شخص کی لاش ندی سے نکالی گئی گیارہ لوگ اب بھی نازک حالت میں مال بازار میں سپر اسپیشیلٹی اسپتال میں داخل ہیں ندی میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو دو دو لاکھ روپے محافظہ دینے کا اعلان مغربی بنگال کی وزیرالہ محمدہ بینرجی نے جلپائی گوڑی میں مورتی ویسلٹن کے دوران حلپا ندی میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کے اہل خانہ کو دو دو لاکھ روپے محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے اس واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تازیت بھی کی ہے وزیرالہ محمدہ بینرچی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جلپائی گوڑی میں وزردن کے ندی میں ڈوبنے سے آٹھ لوگوں کی موت کی خبر سن کر صدبہ پہنچا اس مصیبت کے کھڑی میں ہم ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں ان کے ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی ڈیبلو اچو نے بھارت میں تیار ہونے والی چار دوائوں پر الٹ جاری کر دیا ہے ورلڈ ہلتہ ارگنائزیشن نے چہار شبے گروز بھارت میں تیار ہونے والی چار ممنوع دوائوں کے لئے الٹ جاری کر دیا ہے الٹ بنیادی طور پر بچوں کے استعمال سے پریس کے لئے جاری کیا گیا ہے ان دوائوں کی شناخت مغربی افرقی ملک گیمبیا میں ہوئی جس سے اب تک 66 بچے ہلاک ہو چکے ہیں ان دوائوں میں زہریلا اور ممکنہ طور پر جاننے والا کیمیکل پایا گیا ہے یہ چار دوائیں گھانسی کی شربت ہے جو بھارت میں میڈین فارماسیٹیکل لیمیٹیٹ کے ذریعے تیار کی گئی ہے ڈیبلو اچو بھارت میں کمپنی اور ریگلو ایلٹری حکام کے ساتھ مزید تحقیقات کر رہا ہے کیرلا میں دو بسوں کی ٹکر نو کی موت چالیس زخمی کیرلا میں وڈکن چیری کے خریب منگلم میں جمعیرات کی صبح سیاہوں کی بس اور سرکاری آٹی سی کی بس کے درمیان ٹکر میں نو افراد حلاق اور چالیس دگر زخمی ہو گئے ذرائع نے آج یہاں بتایا کہ پالاکرزلے کے منگلم میں رات بارہ بچ کر پانچ منٹر پر کوٹنا رکڑا سے کوئم بطول جانے والی بس کو ایک سیاہوں کی بس نے پیچھے سے ٹکر مار دی ٹکر کے بعد بس دلدل میں گر گئی اس حادثے میں نو افراد حلاق اور چالیس زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بس میں ایرنا کولم کے مار بیسل کے ویدیا نکتن اسکول کے بینیالیس طلبہ اور پانچ ٹیچرز سوار تھے مودی نے پالاکر حادثے میں لوگوں کی موت پر اظہار تازیت کیا وزیراعظم نرندر مودی نے کریلا کے پالاکرزلے میں ہوئے حادثے میں جانے نوسان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اس کے ساتھ ہی وزیراعظم نے خومی ریلیف فنڈ سے ہر مرنے والے کے لوہیخین کو دو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے کے ایکس گریشیا رقم دینے کا اعلان کیا وزیراعظم کے دفتر نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نرندر مودی نے کریلا کے پالاکرزلے میں ایک حادثے کی وجہ سے ہونے والے جانے نوسان پر دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے سوگوار و کمبوں سے تازیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد سے ہیتیابی کی پراتنہ کی آج اسے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کا طریقہ ہوا تبدیل آر بی آئی کا ٹوکن اصول نافیس آج اسے ملک بھر کے بینکوں کے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کا طریقہ تبدیل ہو رہا ہے آن لائن ٹرانزیکشن کے لئے مرچن ویب سائٹ اب آپ کے کارڈ کا نمبر سی وی وی یا ایکسپائری ڈیٹ سرور پر اسٹور نہیں کر پائیں گے کارڈ ساریفین کو ویب سائٹ پر کوئی سامن خریدنے سے پہلے ایک ٹوکن جنریٹ کرنا پڑے گا اور اس ٹوکن کو اس ویب سائٹ پر مستقبل میں استعمال کے لئے سیف کرنا ہوگا آپ چاہیں تو پیمنٹ کے وقت ٹوکن جنریٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں استعمال کے لئے سیف کر سکتے ہیں اور طلب ہے کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ٹوکن نائزیشن کا عمل لازمی نہیں ہے اس صورت میں ساریف کو ویب سائٹ پر ہر ٹرانزیکشن کے وقت کارڈ کی تفصیلات درج کرنی ہوں گی جن میں سولہ ڈیجٹ کا کارڈ نمبر ایکسپائری ڈیٹ اور کارڈ ویریفیکیشن بیلیو یعنی سی وی بھی شامل ہیں ٹوکن نائزیشن کا مقصد کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے استعمال کو محفوظ بنانا ہے اس میں اگر میڈچن ویب سائٹ کا ڈیٹا چوری بھی ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کے کارڈ کا غلط استعمال نہیں کر پائے گا ملائم سنگھ یادو کی حالت ابھی تک نازک اور انہیں جان بچانے والی دعویوں پر رکھا گیا ہے مدان تاسپتال نے کہا مدان تاسپتال گڑگوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یوپی کے سابق وزیرالہ اور سمجھ وادی پارٹی کے رہنماء ملائم سنگھ یادو ابھی نازک اور انہیں جان بچانے والی دعویوں پر رکھا گیا ہے ماہرین کی اگزامیٹ ٹیم آئی سی او میں ان کا علاج کر رہی ہے اب امان میں بھی چلے گا ہندوستان کا روپے ڈیبٹ کارڈ دونوں ممالک کے دن میں ایم او یو پر ہوئے دستقات ہندوستان کا روپے ڈیبٹ کارڈ اب امان میں بھی چلے گا جسے یہاں رہنے والے ہندوستانیوں کے لیے اپنے اہلے خانوں کو پیسے بھیجنے میں آسانی ہوگی نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا اور سنٹرل بینک آف امان نے منگل کو امان کے دارالحکومت مسخت میں روپے ڈیبٹ کارڈ شروع کرنے کے لیے مفاہیمت کے ایک یاد داشت پر دستقات کیے ہیں اس معاہدہ پر وزیر مملکت برائی امور خارجہ ویم برلی دھرن کی موجودگی میں دستقات کیا گئے تھائیلینڈ میں چائلڈ کیر سنٹر پر اندھا دھن گولی باری اب تک 34 سفرات حلاق محلوکین میں 22 بچے بھی ہیں شامل تھائیلینڈ میں ایک چائلڈ کیر سنٹر پر اندھا دھن فائرنگ کا اندھوہناک واقعہ سامنے آیا ہے موصلہ اطلاعات کے مطابق گولی باری کی وجہ سے چائلڈ کیر سنٹر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں ہر طرف چیخ و بگار کا عالم پیدا ہو گیا ہے خبر رسائیداروں کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تھائیلینڈ کے شبال مشرق علاقے میں ہوئی اس اندھا دھن فائرنگ میں اب تک 34 سفرات حلاق ہو چکے ہیں نیوز ایجنسی رائٹر نے پولیس کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ کئی افراد اس واقعے میں زخمی بھی ہوئے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ لاکھ سے زائد عمرہ ظاہرین کی سعودی عرب میں ہوئی آمد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر لاکھ خواہ شیخان رسول مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں تاکہ بارہ ربی الاول کو روزہ اقدس پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کر سکے یہاں اس بات کا تذکرہ بے جانا ہوگا کہ سعودی حکومت نے زائرین کو ویزا حاصل کرنے کی تاریخی کار کو سہل ترین کر دیا ہے یعنی آسان بنا دیا ہے وزارت حج عمرہ کی جاری تفصیلات کے مطابق اس سال نئے عمرہ سیزن میں بحری اور فضائی راستوں سے چار اکٹوبر دو ہزار بائیس تک تقریباً بارہ لاکھ سے زیادہ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں سب سے زیادہ تین لاکھ سترہ ہزار دو سو و انڈینشاہ سے آئے ہیں پاکستان سے ایک لاکھ پچھے نو ہزار دو سو چوبیس انڈیا سے ایک لاکھ تہتیس ہزار پانسو سترہ اور عراق سے چھاسی ہزار آٹھ سو تین عمرہ زائرین مملکت آئے ہیں حلوطن اخبار کے مطابق سعودی وزارت حجمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے کہا ہے کہ وہ تمام ظاہر ان کو میاری خدمات فراہم کرے ان کے سفر کو آسان اور آرام دہ بنائیں کرونا کے خوف سے چن نے سنگی آنگ میں دوبارہ سخت سفری پابند جائد کر دی کرونا کی وبا کے پھیلاؤں کو رکنے کے پیش نظر چن کے صوبے سنگی آنگ میں سخت سفری پابند جائد کر دی گئی ہے چن نے اس مہینے کے آخر میں کومیونسٹ پارٹی کے بڑے کنونشن کے پیش نظر وائرس کے پھیلاؤں کو رکنے کے لئے سخت اخدامات تیز کر دیا ہیں جمعیرات کو میڈیا ای ریپورٹس کے پتابق بائیس ملین آبادی والے اس صوبے میں ٹرین اور بس سرویس موطل کر دی گئی ہے شیخ احمد نوافوس سبا دوسری بار کوئیت کے وزیرعظم ہوئے مقرر شیخ احمد نوافوس سبا کو دوبارہ کوئیت کا وزیرعظم مقرر کر دیا گیا ہے شیخ احمد نوافوس سبا امیرے کوئیت کے صاحب زادے ہیں انہیں گزشتہ روز ولی اہد نے دوبارہ وزیرعظم مقرر کیا اور نئی کابینا کی بھی منظوریتیں دی گئی ہے کوئیتی پارلیمنٹ کے انتخاب کی تکمیل حالیہ دنوں میں ہی ہوئی ہے اس سے پہلے کوئیت میں اندرونی سیاسی مسائل کی وجہ سے اصلاحات کا سلسلہ رک گیا تھا